کوڑا پھینکنے کے لیے میں کوڑے کے ڈھیر پر آیا تو میں ڈر گیا کہ کوئی چیز توڑے میں بند ہل رہی تھی میں نے سمجھا کہ شاید کسی نے کوئی جانور وغیرہ توڑے میں ڈال کر اس کا موں بند کر کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے تو میں نے بڑی ہمت کر کے جب اس توڑے کو کھولا تو اندر والا منظر دیکھ کر میں ڈر گیا میں نے دیکھا کہ اس توڑے کے اندر ایک ننی منی خوبصورت بچی موجود تھی جو رو رہی تھی میں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اس توڑے میں ایک کاغذ بھی تھا میں نے جب کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ یتیم بچی ہے اگر کسی کو ملے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی خود پرورش کرے یا اس کو یتیم کھانے میں جا کر چھوڑ آئے تو میں بڑا حیران تھا کہ کون ظالم اتنی خوبصورت بچی کو توڑے میں بند کر کے کھولے کے ڈیر پر پھینک گیا خیر میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر میں چلا آیا جب میری بیوی نے اس بچی کو میرے ساتھ دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ تو کھولا پھینکنے کے لیے گئے تھے یہ بچی کہاں سے اٹھا کے گھر لے آئے ہو تو میں نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں کونہ پھینکنے کے لیے گیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ یتیم بچی ملی ہے میری بیوی یہ سن کر گسے میں آگی کہنے لگی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے گھر میں پہلے بڑی گربت ہے اپنے بھی بچے ہیں کوئی کاروبار بھی نہیں ہے نوکری بھی نہیں ہے اور تم ایک یتیم بچی کو کونے کے دھیر سے اٹھا کے گھر لے آئے ہو جہاں سے اسے لے کر آئے ہو اسے وہاں ہی چھوڑ کے آؤ میں اس بچی کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی میں نے کہا کہ بیگم اتنی سخت گرمی ہے اور اس گرمی کے موسم میں میں اس پھول جیسی بچی کو دوبارہ کیسے کونے کے دھیر پر پھینک آؤں مجھ میں یہ حوصلہ نہیں ہے میں اس یتیم بچی کو اسی گھر میں رکھوں گا کھیر اسی بات کو لے کر میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو میں نے گسے میں اپنی بیوی کو دو تھپڑ مار دیے تو میری بیوی مجھ سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے ایک یتیم بچی کی خاتیر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم مجھ پر اس طرح ظلم کروگے تو میں نے پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ بیگم کیا تُو نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جو بندہ کسی یتیم بچے کی پرورش کرے اس کے سر پر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ پاک اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا اور یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جس بندے نے کسی یتیم بچے کی پرورش کی اس کو تعلیم اور تربیت دی اس کی شادی کی تو وہ بندہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا کیا تُو نہیں چاہتی کہ ہم اسی یتیم بچے کی پرورش کریں اور میں اور آپ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں میری یہ باتیں سن کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس بچی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی ماں بن کر اس کی پرورش کروں گی تو ہم نے اسے یتیم بچی کو اپنے گھر میں اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا کچھ ہی دن بعد مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی تو میں نے یہ خوش خبری اپنی بیوی کو سنائی وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور ہمیں یقین تھا کہ اللہ پاک نے یہ جو نوکری دی ہے اس بچی کی بدولت دی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بے شک بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہے